کسان بھائیو اندرہ گاندی نہر میں جل سنکٹ کی استطیق پیدا ہو گئی ہے مسیطال ہیڈ پار یہاں ایک اور تہتر سو کسک پانی ملنا چاہیے لیکن واسطہ میں وہاں پر ستاون سو کسک پانی ہی مل رہا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اندرہ گاندی نہر میں جل سنکٹ ہونے سے جہاں ایک اور پینے کے پانی کی استطیق کئی جلوں کے اندر بگڑ سکتی ہے وہیں دوسری روز سنچائی پانی جو کسانوں کو شیر کے نصار تیہ کر دیا گیا تھا پھر اس میں کٹوتی کیوں یہ ہے سب سے بڑا سوال دوسری طرف شریگنگر اگر کے اندر مان سرکار کے دوارہ جے کہا گیا کہ 18 سکسک کی نہر آئی جین پی میں ہم پانی دے رہے ہیں کسانوں کو انہوں نے سمجھانے کا پریاس کیا کہ ہم پنجاب سے راستان کو پورا پانی دے رہے ہیں لیکن استطیق یہ ہے بیچ بیچ میں اس پرکار جب شیر نردارید راجستان کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی پنجاب سرکار کی منوانی چلتی رہتی ہے پیچھے سے پانی کم کر دیا جاتا ہے پھر سنچائی واق کے دکاریوں کے ہاتھ پام پھولتے ہیں سنچائی واق کے دکاری پنجاب کی طرف دوڑتے ہیں اور بیچ بیچ میں پھر پورا کر دیتے ہیں پھر کم کر دیتے ہیں یہ ہے کھیل لمبے سمیہ تک پرتیک ورش چلتا ہے جس سے کسانوں کو سنچائی پانی کے ساتھ ساتھ پینے کا پانی کا سنکٹ بھی راجستان کے اندر اس پرکار پیدا پنجاب سرکار کے دوبارہ لگا تار کیا جا رہا ہے پانی کی کمی کے کارن ریگولیشن جو ہے وہ بھی گڑ بڑھانے لگ جاتا ہے اسی لیے راجستان کے ادھکاریوں کو چنتہ رہتی ہے کہ آخر کار کیا کیا جائے پنجاب کی طرف وہ دیکھتے ہیں اور پھر پنجاب کے ادھکاریوں کے ساتھ تار تمبہ بڑھانے کا پریاس کرتے ہیں اور پنجاب سے پھر پانی بڑھانے کی باتیں آتی ہیں پھر کم ہو جاتی ہیں یہ جو کھیل ہے اسی انسار چل رہا ہے لیکن پنجاب کے جو منتری سنتری یا راجستان میں آ کر جمین تلاشنے کا کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کو جا سوچنا ہوگا کہ راجستان کے گنگر اگر ہنمانگر جلے کے اندر کے ساتھ ساتھ انیا جو جلے دس جلے اس آئی جیل پی سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پر اگر جمین تلاشنے جائیں گے تو کسانوں کا سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ پنجاب سے آخر کار پورا پانی کیوں نہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا بیدان سوال چناب دوہیار تئیس انداز دیکھ ہے اور اس چناب کے اندر آم آدوی پارٹی اپنے امیدوار یہاں سے کھڑے کرنا اور جتانے کا من کے اندر منس بڑھائے ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے اندرہ گاندی نہر گنگ کے نار باخڑا نہر اس میں پانی دینے کی اگر بات کی جائے گی جب پانی دیا جائے گا تب ہی راجستان کے اندر آپ آدوی پارٹی کی جو سرکار بنانا چاہتے ہیں جہاں پھر ویدائک یہاں سے چون کر بیجنا چاہتے ہیں وہ منصوبے تب ہی پورے ہوں گے جب کسانوں کو پانی راجستان کے کسانوں کو پورا پانی دینے کی باتیں ہوں گی انے تھا یہاں پر بھول جائیے آم آدوی پارٹی سرکار کی یہاں پر وہ کچھ کر پائیں گے اس پرکار کے جو معاملے ہیں پانی کم ہونے کے اور سریند فیڈر کی بات ہم بار بار اٹھاتے رہے ہیں سریند فیڈر کی رلائننگ اور اس کی استطیق ناجک استطیق جب تک نہیں صداری جاتی باخڑا نہر کے اندر پورا پانی جب تک نہیں دیا جاتا تب تک یہاں کا کسان چپ بھی بیٹھنے رہے نہیں ہیں اور چناووں کے اندر بھی آم آدوی پارٹی کو دو دو ہاتھ دکھانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا کسانوں کے اندر چرچہ شڑی ہوئی ہے اور کسان کہہ بھی رہے ہیں کہ کس موں سے پنجاب کے آم آدوی پارٹی یہاں پر بوٹ مانگنے کے لیے آ سکتی کیونکہ جب پانی نہیں تو بوٹ بھی نہیں اس پرکار کی باتیں کسان کرتے نجر آ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم پانی چاہیے جب تک ہمیں پانی نہیں ملے گا تب تک ہم اس پارٹی کی اور کیا سوچ بچار کریں یہ ہمارے سمجھ سے پرے ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ پنجاب سرکار کے دوارہ جو منوانی کی جا رہی ہے اس کو بھی روکتی ہے اور بیدان سوا چناو کو دیکھتے ہوئے کیا چناو تک تو کم سے کم پانی پورا دیتی ہے جو نہیں یہ سب تمام باتیں دیکھنے والی ہوں گی کلم نیوز کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی